شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے لاہور جہور ٹاؤن میں ہونے والے دھماکی کے حوالے سے جس کا ماسٹر مائن پیٹر پاول ڈیویڈ گرفتار کر لیا گیا ہے پیٹر پاول ڈیویڈ کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ملزم کراچی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو بتائیں کہ پیٹر پاول ڈیویڈ کو چرسے سے گجروالہ میں مقیم تھا پولیس کا کہنا ہے کہ لاہور جہور ٹاؤن کا ماسٹر مائن گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر مزید تفصیلہ جانیں گے ڈیویڈ پی اور اچیف لاہور جواز شاہ سے جب آدھ بتائیے گا پیٹر پاول کی گرفتاری کے بارے میں کیا تفصیلہ سامنے آئی ہے بلکل لاہور کے علاقے جہور ٹاؤن میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے کا ماسٹر مائن پیٹر پاول ڈیویڈ گرفتار کر لیا گیا ہے پیٹر پاول ڈیویڈ ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ملزم کراچی فرار ہونے کی کوشی کر رہا تھا پولیس ذرائع کے مطابق پیٹر پاول ڈیویڈ کچھ عرصے سے گجروالہ میں بھی مقیم تھا ملزم کچھ عرصہ قبل دبائی سے پاک سے رہے تھا جہاں اس نے اقتدا میں اپنی رہائش کراچی میں بھی رکھی اور جب ڈیویڈ پیٹر جیسے گردی کاروائی میں ملنویت ہو سکتا ہے یہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ دیویڈ جو پیٹر جو ہے کراچی کا رہائش گاہ ہے تفتیش کے لیے دیویڈ کو نامعلوم مقام پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے پیٹر پاول ڈیویڈ کے پاس جو گاری تھی زیر استعمال وہ بھی علامہ پاول انٹرنیشنل ائرپورٹ میں حراست میں لے لی گئی ہے جی اچھے جواد کچھ تفصیلہ سامنے آسکیں کہ کیا انہیں سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے جیو فرانسک کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے بسکر جو اور تاؤن دماغہ جو ہوا تھا وہاں پر تحقیقات جو پیچھ رکھتی وہاں پر لاہور جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوک نمبر کو شورٹ لیسٹ کیا جاتا جس پر دوشتہ روز جیو فینسنگ بھی شروع کر دی گئی تھی دماغہ کے وقت ہونے والی فون کالز کو شورٹ لیسٹ کیا گیا اس کے بعد مشتبہ کالز کو شورٹ لیسٹ کر لیا گیا پھر گاری پارک جہاں پر کی گئی تھی اس والے افراد کی لوکیشن ٹریس کی جس وجہ سے جیو فینسنگ آمل میں لائی اور کچھ چیزیں سامنے آئیں جس وجہ سے پیٹر پول کو کراچی جانے والی پرواز سے لاہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بابو سابو انٹرچینج کو اوپر جہاں پر یہ گاری موجود تھی ناکے کے اوپر نو بچ کر چالیز منٹ پر گاری انٹرچینج پر آئی تھی جہاں پہ سیکیورٹی آئل کاروں نے سلاشی سے لیے اس کو روکا تھا پر سیکیورٹی آئل کاروں نے ڈرائیور سے دسمیزات اور قوائد اور سلاشی کے بعد گاری کو رہانہ کر دیا ناکے کے پر تائنات آئل کار جو ہے بارو سے بڑی گاری کو روکنے کے باوجود اس کا مواسطہ سرال نہیں گلا سکے جس پر سٹی ٹی ٹی نے بابو سابو میں جو تائنات سیکیورٹی آئل کار ان کو بھی شاملے تفتیش کر لیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اڈیوڑی ویورو چیف لاہور جواز شاہ اپنے تفصیلات بتائیں مانوالہ میں زریلے گڑھ والے چاول کھانے سے پانچ افراد بے ہوش ہو گئے جن میں دو کی حالت تشویشناک ہے آپ کو بتائیں کہ مانوالہ کے نوائی گاؤں امام دین شرکی میں قریبی دکان سے گڑھ خرید کر میتھے چاول کھانے سے تمام گھر والے بے ہوش ہو گئے اگلی صبح واقعی کا علم ہونے پر قریبی ہمسائیوں نے متاثرہ افراد کو مانوالہ کے نجی ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا متاثرہ افراد پر سربراہ محمد صدیق بیٹا اور نو سالہ بچی شامل ہے تھانا مانوالہ پولس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا اور کراچی سے اتھل جانے والے کوسٹر ناکہ کھاڑی کے قریب روڈ کنارے کھڑی اخراب ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں دو افراد جام بہا ہوا جبکہ متاثرہ زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والی بدقسمت مسافر کوج بیت کے سلسلے میں اتھل جا رہی تھی حادثے کی اطلاع ملنے پر ایڈی ایمبلنس اور پولس جائے بکوہ پر روانہ ہو گئی حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو حب سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا جن کو ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد شردی زخمیوں کو کراچی منتقل کیا جا رہا ہے حادثے میں زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں حادثے میں جا باہک ہونے والے ایک خاتون سمیت بارہ سالہ بچہ شامل ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیس سے زائد افراد زخمی بتا جاتے ہیں جن کو مختلف گاڑیوں میں سویل اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے راجنپور کوٹ بدلی کے قدیمی قبرستان پر بعض شخصیں قبضہ کر کے قبرستان کے آہاتے میں جانور باندھ کر قبروں کا تقدس پامال کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے دی آمیر کی اسپورٹ میں راجنپور کے نوائلہ کا موضع کوٹلا نور محمد کی یہ بستی کوٹلا بدلی ہے جس کے قدیمی قبرستان میں نہ تو چار دیواری ہے اور نہ ہی پانی کے وسائل تقسیم ہن سے قبل ذریع اصلاحات کے تحت وقف چھے کنال چند مرلے پر محیط اس شہر خموشہ میں عبدی نیند سونے والوں کی قبریں مسمار کر کے حارضی ٹھکانوں کو بڑاوا دینے والوں نے ایک طرف تو قبرستان کی اراضی میں کبوتر پل نے بھیس بکریاں اور گدھے باندھ کر قبرستان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف ایک نکے تھاندار کے سوسر نے قبرستان کی اراضی پر اپنا گھر ہی بنا لیا آپ تو اس کچھے گھر کی توسیع کے لیے سیمٹ کے بلاگ بھی مانگوا لیے ایک طرف قبرستان تھی چھیک نال تھی کئی مرلے زمین ہیں اور وہ زمین دو تھی نالہ ہمسائن جڑے قابضین تھے اور ایستا ایستا چھپر بڑھن دے پہن لڑا دے پہن زناور بڑھن دے پہن گڑا گھوڑے زناور سابقہ دور حکومت میں پنجاب بھر کے قبرستانوں کی چار دیواری تعمیر کی گئی مگر کھوڑا بدلی کا یہ قبرستان سیاست کی بھیٹ چڑ گیا اب یہاں کے بشندو نے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور اور کمیشنر ڈیرہ غازی خان سے امید تو لگا ہی بیٹے ہیں مگر خدا جانے ان کی آواز حکمرانوں کے کانوں تک پہنچتی بھی ہے کہ نہیں کوٹنا بدلی کے یہ رہیشی ڈی سی راجنپور سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قبرستان کی چار دیواری اور یہاں پر پانی کا نظام جو ہے بہتر بنایا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ایڈی آمیر تیہیر ایڈروہ نیوز اور انٹی انکرویجمنٹس لطیفہ باد کے احلکار نے پلوٹ پر قبضہ کر کے مہانہ دو لاکھ سے زائد آمدانی کرنا شروع کر دی ہے انٹی انکرویجمنٹسیل کو پلوٹ مسمار کرنے سے بھی روک دیا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے کی اس ریپورٹ میں انٹی انکرویجمنٹسیل لطیفہ باد کا احلکار فران اور فرحی نامی شخص جس نے پلوٹ پر قبضہ کر کے پارکنگ سٹینڈ بنا رکھا ہے جب انچارج انٹی انکرویجمنٹسیل لطیفہ باد شاکیل قریشی ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر ناجائز قبضہ کیے گئے پلوٹ کو مسمار کرنے گئے تو فرحان اور فرحی نامی شخص نے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ایکسیویٹر مشین کے سامنے لیٹ جائیں واضح ہو کہ فرحان اور فرحی نامی شخص جس نے انکرویجمنٹ رکوائی اور اشتیال انگیزی پیدا کی اس کا یہ سب کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اسے سزوکی اسٹینڈ سے مہانہ دو لاکھ سے زیاد آمدنی ہوتی تھی تھانا بھی سیکشن پولیس کو جب معاملے کا علم ہوا تو پولیس نے پلوٹ کو سیل کر دیا لیکن یہ ناجائز قبضہ کیا گیا پلوٹ مس مار نہ ہو سکا واضح ہو کہ جب فرحان اور فرحی نامی شخص کے خلاف دکاندار نے حق اور سچ کی آواز اٹھائی تو اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ندیم آزاد نامی شخص کو زخمی حالت میں سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا کیمرمن ملک نمان غنی کے ساتھ ازر ریزوی میٹرو ون نیوز ہیدر آباد اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کا فائنل پچھاور ظلمی اور ملتان سلطان کے ماں بہن آج کھیلا جائے گا شائقین کرکٹ اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ہیدر آباد میں ہمارے نمائندے ارباز آبان شائقین کرکٹ کے ساتھ موجود ہیں جی ارباز ہیدر آباد میں شائقین کون سی ٹیم کو زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جی بالکل آج پی ایس ایل سکس ایڈیشن کا جو فائنل ہونے جا رہا ہے ملتان سلطان اور پچھاور ظلمی کے درمیان تو یہاں پر ہمارے ساتھ شائقین کرکٹ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جی بتائیے گا سر میں ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس کا یہ مقصد ہے انہوں نے لگا تھا شروع میں تو چھے میچس ہارے تھے اور ہمیں یہ لگا تھا وہ پہلے ہی فار میٹ میں نکل جائے گی مگر انہوں نے بہت محنت کیے اور ہمارے سندھ کا ایک بالر ہے دھانی اور جس کی محنت کی وجہ سے جو ٹوپ رہا ہے شاہ نماز اس نے زیادہ وکٹ حاصل کر کے پی ایس ایس میں سب سے زیادہ وکٹ لیے تو ہم اس وجہ سے میں پرسنلی کراچی کے بعد ملتان سلطان کو سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے امید ہے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں پشاور ظلمی کو کیوں پشاور ظلمی کو جو ززائی ہیں کھلاڑی وہ بہت ہی اچھا کھیل رہے ہیں ہم اس کی وجہ سے پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر ززائی آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی تو پھر کیا ہوگا ززائی کے بعد پشاور ظلمی کے سپورٹر ہمیں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کہ کون یہاں پر جو ہے یہ فائنل جیتا ہے جی اور اب آپ کو خبر دیں گے چینیوٹ سے جہاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا مختلف علاقوں میں تارگیٹ سرج آپریشن جاری ہے چیکنگ کے دوران دس افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برامت کر لی گئی ہیں چینیوٹ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا مختلف علاقوں میں تارگیٹ سرج آپریشن جاری رہا چیکنگ سرج آپریشن میں پولیس سے ایلیٹ فورس اور دیگر اداروں نے حصہ لیا سرج آپریشن میں دوستوں سے زائد مشکوک افراد کو بائیومیٹرک تصدیق کی گئی جبکہ چیکنگ کے دوران مشکوک گاڑیوں اور موٹر سیکلوں کی چیکنگ کی گئی جس کے دوران مختلف علاقوں سے جواریوں سمیت دس منزمان کو گرفتار کر لیا گیا منزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ منشہ شراب برامت کر کے مزمان کے خلاف مخدمات درچ کر لیے گئے تب ہی آپ کو بتائیں کہ چیکنگ پورا موٹر وے پولس کے زیرے تمام چاند باغ سکول میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پورا موٹر وے پولس کے زیرے تمام چاند باغ سکول میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں سکول کے طلبہ کی روڈ سیفٹی کے حوالے سے مختلف ویڈیوز بھی دکھائی گئی اور ان کو سیفٹی دمات اور ٹرافک کمانین کے بارے میں گاہی بھی دی گی آج کے نوجوان طالبی لب ہمارا مستقبل اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے موٹر وے پولس کے سفیر ہیں ان خیالات کا موٹر وے پولس ڈی آئی جی محبوب اسلم نے چاند باغ سکول میں منقضہ روڈ سیفٹی سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کیا روڈ سیفٹی سیمینار میں طلبہ کو بالخصوص ہیلمٹ اور سیٹ پیلٹ کی حمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا سیمینار کے مقام پر موٹر وے پولس کی طرف سے ایک روڈ سیفٹی اسٹال بھی لگایا گیا جس میں سیمینار کے شرکہ کی معلومات کے لیے روڈ سیفٹی سے متعلق بریفنگ پاملٹس موٹر وے پولس کی گاڑی میں موجود اپیریشنل علیات اور سپیڈ چیکنگ کیمرے بھی عویزہ کیے گئے سیمینار کے اقتطام پر طلبہ سے روڈ سیفٹی کے بارے میں سوالات بھی پوچھے گئے اور روز جوابات پر موٹر وے پولس کی طرف سے انامات بھی دیئے گئے آخر میں ڈی آئی جی محبوب اسلم نے کالج انتظامی اور موجود مہمانوں کو موٹر وے پولس کی طرف سے شیلڈز بھی پیش کی امانت چودری میٹرو وانیوش شک پورا مہمان پبلک ہیلت چشتیاں اور کنٹرکٹر کی غفلت اور لا پروہی کے باعث سابقہ دور حکومت میں شروع کیا جانے والے میگا سیٹی پروجیکٹ سیورج لائنز ناقص میٹیریل کا استعمال باثر سفارشی اور سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے منظور نصر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے ہیں چشتیاں مہمان ہیلت اور کنٹرکٹر کی غفلت اور لا پروہی کے باعث سابقہ دور حکومت میں شروع کیا جانے والا میگا سیٹی پروجیکٹ کے نام سے سیورج کا منصوبہ نامکمل جن گلیوں میں سیورج لائنز بچھائی گئی اس میں ناخص میٹیریل کا استعمال کے جا رہا ہے سیورج لائنز کو ڈالنے کے وقت زیر زمین بغیر کسی لیول چیک کیے اور لائنز کے فاؤنڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے سیورج پائپ لائنز کے جوڑ جگہ جگہ سے لیک ہونے سے زمین بوس ہونا شروع ہو گئے میگا پروجیکٹ سسٹم علاقہ مکینوں کے لیے وابالے جان بن گیا علاقہ مکینوں نے پبلک ہیلتھ اور ذمہ داران کے خلاف فورین نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے گرمی کا موسم جب آتا ہے تو میٹھے رسیلے خوش ذائقہ پھلوں کی سواغات بھی ساتھ لاتا ہے کہہ روڑ پکا اور ڈھونٹ میں پھلوں کے بادشاہ عام کے باغات پک کر تیار ہو چکے ہیں اور مارکٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے نیوز حیثن خان برند اپنی اس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا اور ڈھونٹ کے مختلف علاقوں سے عام کے باغات سے عام مارکٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن کہہ روڑ پکا اور ڈھونٹ کے عام مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی شہریوں نے بڑی تعداد میں عام کے باغات سے فرش عام لینا شروع کر دیا تھے کہہ روڑ پکا اور ڈھونٹ کے لوگ اپنے دور دراز کے رشتہ داروں کو عام کی پیٹیاں توفے کے طور پر بھیجتے ہیں کہہ روڑ پکا اور ڈھونٹ کے عام کراچی سکھر کویٹا لڑکانا اسلام آباد تک توفے کے طور پر بھیجے جاتے ہیں دنیا بھر میں عام کی پیدوار کے حساب سے پاکستان دوسرے نمبر پر ہے عالمی منڈیوں میں پاکستان کا عام مٹھاس زیکے اور خوشبو میں اپنی اہمیت رکھتا ہے مقامی سطح بر بھی عام کو تمام پھلوں سے فوقی اتحاصل ہے یہ عام آگے ہے اب گرمیوں کا یہاں کا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا پھل ہے یہاں کے خاص طور پر پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقے کے لئے بہت ہی بہت ہی بہترین پھل ہے اس کا جوسی بنائے جاتا ہے اور ہم لوگ لیتے بھی ہیں اب اس کا ریزہ نیپلیٹ بھی ہو گیا ہے جیسی اب یہ وائٹ چونسہ جو ہے پہلے تو بہت بہنگا تھا لیکن اب آج سائے جیسے مارکٹ میں آ رہا ہے تو یہ اس قابل ہو رہا ہے درمیانے طبقے کے لوگ بھی اس کو آسانی سے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ موسمی پھل ہے ایک موسم اچھا ہے اس لئے بچوں کے لئے عام خریداری کرنے کے لئے آئے ہیں اور نہ ہی عام بھی تنہا یہ کوئی مہنگ ہے یہاں پہ پھر بڑی بات یہ ہے کہ طاقتور ہے کرونا کے اندر بھی یہ اچھا مفید حاصل ہو رہا ہے عام بچوں بزرگوں اور نوجوانوں کا پسندیدہ پھل ہے ویسے تو عام کی بہت سی اقسام ہیں جن میں چٹا چونسا جسیری لنگڑا سندڑی انور لٹور نہایت اہمیت کے حامل ہیں عام کے پھل میں کیچم اور وٹامن طاقت کا خزانہ قدرت کا انمول توفہ ہے کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیہ روڑ پکا ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائٹ زفر اقبال آبان نے میلسی کا اچانک دورہ کیا ایس ڈی پی او آفیس میلسی آمد کے موقع پر ڈی پی او ویہاری امیر عبداللہ خان نیازی نے ان کا استقبال کیا جبکہ اس موقع پر ایس ڈی ایس او میلسی محمد وسیم اور اسسسٹن کمیشنر میلسی عبدالرزاق دوگر بھی موجود تھے ایس ڈی پی او آفیس میلسی میں وزٹ کے دوران انہوں نے بلڈنگ کا معاینہ اور صفائی کے انتظامات چیک کیے بعد ازا وہ تھانے صدر میلسی پہنچے اور کورٹ پر موجود اسلحہ ایمونیشن کا معاینہ کیا اور ریکارڈ کی جانچ پرتال کی اس موقع پر ایڈیشنل اسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائر زفر اقبال آوان نے کہا کہ تھانوں کی امارات اپگریڈیشن اور سہولیات کے فراہمی کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے تھانجات پولیس کا مرکز ہیں جن پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے پولیس افسران شہیوں کو زیادہ سے زیادہ میریٹ پر ریلیف فراہم کریں رینالا خورد نے ریسکیو کی کاروائی نے ایک قیمتی جان کو بچا لیا کوئے میں گرے شخص باحفاظت نکال دیا گیا مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاس چودری کے اس رپورٹ میں رینالا خورد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی بروقت کاروائی ایک قیمتی جان کو بچا لیا گیا گزشتہ روز پینتی سالہ شخص کام کرتے ہوئے چالیس فٹ گہرے کومے میں گر گیا موقع پر موجود لوگوں نے فوری طور پر ڈبل ون ڈبل ڈو کو کال کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی ایمبولنس موقع پر پہنچ گئی اور متاثرہ شخص کو کومے کے اندر ہی ابتدائی طبیعی مداد فراہم کی اس کے بعد ریسکیو ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے باسکٹ سٹریچر اور ٹرائی بورڈ کے ذریعے متاثرہ شخص کو کومے سے نکال لیا کومے سے باحفاظت نکالنے کے بعد متاثرہ شخص کو ڈی ایچ کیو اکاڑا انتقل کر دیا گیا آس چوہدری میٹرو ون نیوز رینالا خورد پنڈی بھٹیاں میں جلال پور بھٹیاں پولس کا اپنوں سے ملانے کا سلسلہ جاری پولس نے گم ہونے والے دو بچوں کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا عبیداللہ اور ابو بکر ایک یوم قبل مدر سے پڑھنے گئے اور لا پتہ ہو گئے تھے لا پتہ ہونے والے دونوں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کی گئی والدین نے بچوں کو تلاش کرنے پر پولس افسران کو ڈھیر و دعائیں دیں جبکہ جی پیو رانا محمد معصوم کا کہنا ہے کہ حافظ آباد پولس جرائم کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ناصر عسین شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بڑا راست دکھاتے ہیں حضرہ کہہ دیا جو پہلے ان کے بہت مخالف ہوتے تھے کہ بھائی یہ دل سے انہوں نے قائد کو چھوڑا ہے لیکن اب کیا کہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس قائد کو چھوڑا جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دشمن تھا جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ کراچی کی تباہی کا ذمہ دار وہ تھا تو سوچ کو بھی چھوڑیں کہ جس سوچ کے تحت وہ صوبے کی بات کرتا تھا جس سوچ کے تحت وہ اس لسانیت آگ کو بڑھکاتا تھا جس نے اس کراچی کو اس حال تک پہنچایا نظر آپ سے ذکر کیا وہ ان کے بانی کا اور ایمکیوں کے قائد کا تو ان کے ساتھ تو محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ سیوڈی کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے عاصف علی زہداری صاحب نے جنابور کے بانیوں کے ساتھ اور بوری بند ناشوں کے ساتھ کیوں اتحاد اور علاقہ دیکھیں جب انہوں نے بھی تو وہی قسمیں کھائی نا کہ ہم نے اس قائد سے لا تعلق کر دیے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ جی ہم پاکستانی ہیں ہم نے تو مفاہمت کی سیاست کی ہمارے ساتھ منافقت کی سیاست ہوئی اور اگر کوئی جس طرح یہ لوگ واپس آگئے حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھاکر صاحب کی وجہ سے انہوں نے امکیوں پاکستان بنا دی جو ان کو لے گئے تھے تھا لیکن ہم نے تو پھر بھی اعتماد کیا ہمارے آپ کے علم ہے کہ پرائم ایسٹر صاحب ان کے کتنے سخت خلاف تھے جو وہاں تک چلے گئے تھے کیسز کرنے انہوں نے بھی اس بات پر اعتبار کیا تو ظاہر ہے اعتبار کرنا پڑتا ہے انہوں نے اپوزیشنل لیڈر نے کہا ہے بلوچستان کی تاریخ کو دورائیں گے بلوچستان میں بجت پاس کرانے کیلئے جو صورت کیا وہاں میں لیتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کریں گے وزیرا بلدیہ سن ناصر عسین شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا ہم نے مفاہمت کے سیاست کی جبکہ ایم کیوم نے منافقت کے سیاست کی ایم کیوم والوں پر بار بار اعتبار کیا جاتا رہا اور اس کے ساتھ ہی نیوز پولیٹنز ہے فیل وقت کے لیتا ہی مزید خبریں جاننے کے لئے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز